موسیقی ناظرین کی خدمت میں ہمارا عداب ناظرین اردو شاعری ابتدا سے لے کر آج تک ہر دور میں ترقی کرتی رہی ہر دور میں کئی مایناز اور خداول شورا پیدا ہوئے جو اپنے فکر پاروں سے اردو شاعری کے دامن کو بھرتے رہے اور یہ مالا مال ہوتی رہی اور یہ سسلہ آج بھی برابر جاری ہے اور اسی سسلے کی ایک کڑی کے طور پر آج ہمارے درمیان ایک نوجوان شاعر ڈاکٹر رفیق صوداگر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آج کی اس گفتگو میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ابتدائی حالات پر ہلکی سی روشتی ڈالیں مجھے وہ پی او سی کا جب میں پی او سی کا طالب علم تھا تو ایک میرے دوست تھے وہاں پر مہین نشات تو وہ مجھے ابتدائی دور میں بتاتے رہے کہ غزل کسے کہتے ہیں نظم کسے کہتے ہیں مطلع کیا ہے مقتہ کیا ہے حسن مطلع کسے کہتے ہیں تو یہ ساری چیزوں سے انہوں نے مجھے وقفت دلائی تو جیسے جیسے دور گزرتا گیا یہ اپدائی دور کی بات سن ونیس سو اٹھے سی کی بات ہے تو پی او سی میں جو مجھے نیا نیا جب شوق ہوا جب مہین نشات سے مجھے تھوڑی سی پرہنمائی ملی تو وہاں پر مجھے ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے مطلع کی طرف راقب کیا تو میں کچھ مہناموں کا مطالعہ کرتا رہا کچھ روزناموں کا عدب ایڈیشنز کا مطالعہ کرتا رہا جون جون دن گزرتے گئے مجھے کئی عدبی حلقوں سے کئی دوستوں سے مجھے ساتھ ملا تو ویسے ویسے میں آگے بڑھتا گیا دیکھیں آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر ضرور لگا ہے مگر ہمارے ناظرین یہ جانا چاہیں گے کہ آپ ڈاکٹر کیسے ہیں جی ویسے تو میں ایک ٹپ کا ڈاکٹر ہوں تو میں نے گلبرگا سے بیو ایم ایس کیا ہے ویسے میں نفس کا ڈاکٹر ہوں اور ویسے مریضوں میں دن اور رات رہتا ہوں مصبف رہتا ہوں اس کے بعد بھی میں نے عدب کے لیے شاعری کے لیے کچھ وقت نکال لیتا ہوں میں جب بھی شیر کہتا ہوں پھر بعد میں اپنے آپ کو متنائے محسوس کرتا ہوں جی آپ نے پہلے میرے سوال کے جواب میں زمنان یعنی اجمالی طور پر ذکر تو کیا تھا کہ آپ کے طبعہ شاعری کی طرف کس طرح راگب ہوئی اور کیا محرکات ہیں جس نے آپ کو شیرگوئی کی طرف راگب کیا مگر میں اس کی تفصیل جارنا چاہوں گا کہ آپ سے شروع میں کس سے مدد حاصل رہی آپ کس سے شرفت اللہ مزاد کو حاصل رہا آپ نے شاعری کی پتدا کیسے کی یہ پہلے دور میں جب میرے یادگیر کے اختار شاعر جناب صابر فخر بن صاحب ہیں تو ان سے میں کئی مرتبہ میلا کرتا تھا رائے مشورہ کرتا تھا تو انہوں نے اپنی تخلیخات مجھے بتاتے تھے جو شاعر ہوئی چکی ہیں تو ان تخلیخات کو دیکھنے کے بعد مجھے میں بھی کچھ شعور پیدا ہوا جوش پیدا ہوا کہ میں کچھ شاعر بنوں تو اس کے بعد جو ہے فضل عزت صاحب سے ان کے چھوٹے ہوئے فضل عزت صاحب سے بھی میری ملاقات ہوتی رہی انہوں نے بھی مجھے کچھ رہنمائی کی میری مدد کی پھر اس کے بعد جناب عزت صاحب جو شاعر کرنے والے ہیں وہ میرے استاد محترم ہیں ان سے مجھے شاعری کو جنات جلا ملی جیسے وقت گزرنے کے بعد میں نے ان سے رائے مشورہ کرتا رہا ان سے جو ہےنا کچھ سیکھا کچھ سیکھنے کا موقع ملا اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے تندوست رکھے میری یہی دعا ہے تو ان تینوں لوگوں سے مجھے کچھ سیکھنے کا کچھ آگے بڑھنے کا مجھے شوق پیدا ہوا اچھا آپ تو کیا یہ بتا سکیں گے آپ کی پسندی در شاعر ہیں جن سے آپ زیادہ متاثر رہے ہیں خدیم شاعری میں میں غالب کو پڑھنا پسند کروں گا اس کے بعد نظر اکبر آبادی کو پڑھنا پسند کروں گا افتاد شورا میں میر تخی میر بھی ہیں ان کے کلام کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں اس کے بعد جدید شاعری میں میں زفر گورکپوری کو پڑھا ہوں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اتدائی دور میں توازن کا ایک گوشہ چھپا تھا زفر گورکپوری پر تو وہ توازن کا گوشہ پڑھنے کے بعد زفر گورکپوری کیا میں اتنا متاثر ہوا شاعری سے کہ آدمی اپنے مسائل سے شاعری میں پیش کر سکتا ہے جو زندگی کے روز مرہ کے زندگی میں جو مسائل آتے ہیں تو شاعر اس بات کو شاعری سے پیش کر سکتا ہے تو اسی طرح کہ میں نے جدید شاعری میں زفر گورکپوری کو پڑھا ہے اور جو ہے فیض احمد فیض کو پڑھا ہے اور اس کے بعد جو ہے احمد فراز کو پڑھا ہے اور حمید علماء صاحب کو میں نے پڑھا ہے جیسا کہ آپ نے کہا واقعی صحیح بات ہے آج ہماری شاعری جو ہے زندگی سے بلکل خریب ہو گئی ہے عقائق کو پیش کرنے لگی ہے دوسرا میں آپ باپ سے یہ پسنا چاہوں گا کہ آپ کی اب تک کچھ مجموعہ منظر آم پر آئے ہیں جی جی ہاں ونیس سو اٹھینوے میں میرا پہلا مجموعہ کلام شائع ہوا ہے سفر پہکشا کا جو غزلوں پر مشتمل ہے تو وہ چھپ کر منظر آم پر آ چکا ہے پہلا مجموعہ اور دوسرا مجموعہ جو ہے نظموں پر مشتمل ہے جو لبزوں کی محق ہم سے ہے اب اس کے بعد جو ہے تیسرا مجموعہ جو ہائکو پر مشتمل ہے دو سو پچاس ہائکو پر وہ زیر طبع ہے اور انشاءاللہ انقریب وہ بھی منظر آم پر آئے گا دیکھیں 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 جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلا مجموعہ آپ کا غزلیات کا راہ دوسرا نظموں کا اور پھر تیسا جو انقریب شائع ہونے والا ہے ہائکو کا ہے یعنی ان تینوں اصناف میں آپ کس صرف سے زیادہ یہ ان سے رکھتے ہیں کہ طرف زیادہ آپ کی طبیعت مائل ہے دیکھیں جہاں تک میرا خیال ہے نظم میں کہنا ایک مکمل بات ہے نظم میں ایک شاعر اپنے ایک مکمل خیال کو پیش کرتا ہے یعنی یہاں آپ کے کہنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ غزل میں وہ اس طب نہیں ہاں جی ہے غزل میں ہر شیر میں شاعر اپنا علالہ خیال پیش کرتا ہے مگر نظم میں ایک ایسی سنس ہے کہ شاعر اپنا ایک اس میں مکمل خیال پیش کرتا ہے تسلسل کے ساتھ تسلسل کے ساتھ آہنگ کے ساتھ لائے کے ساتھ تو وہ برخلہ رکھنا بہت ضروری ہے شاعر کے لئے ایک اچھے کامیاب شاعر کے لئے ایک تسلسل اور آہنگ ضروری ہے برخل رکھنا تو ایک مکمل خیال کو نظم میں پیش کرنا آہنگ کے ساتھ وہ بہت ضروری ہے اور ایک کامیاب نظم کہلائے گی اچھا اچھا آپ نے ان کے علاوہ کی وردو کی اور کن کے نظمات میں آپ نے تبازمائی کی جی نادگوئی کے علاوہ غزل نظمیں دوہے خطات ہائکو سلاسی ان سے بھی حسنا پر میں نے تبازمائی کی ہے ہمارے ناظرین بھی امید کرتے ہوں گے کہ آپ سے کچھ سنیں تو کوئی ایک قادر حضر ہو جائے دیکھیں خطات کا مطلع ملازہ فرمائیے خطات کا مطلع ہے کسی کو بھی ہمدرد سمجھا نہ کرنا یہاں پر کسی کا بھروسہ نہ کرنا لوٹے رے ملیں گے ہر ایک راستے پر پتا تک بھی منزل کا پوچھا نہ کرنا ہاں ہمت اگر تمہیں لڑنے کی آرو کسی پر بھی پیچھے سے حملہ نہ کرنا ہاں ہمت اگر تمہیں لڑنے کی آرو کسی پر بھی پیچھے سے حملہ نہ کرنا خیالوں کی جو دل کشی تک مٹا دے تمہیں اسے کبھی خواب دیکھا نہ کرنا خیالوں کی جو دل کشی تک مٹا دے تمہیں اسے کبھی خواب دیکھا نہ کرنا چمک ان میں تاروں کی آئے گی ایک دن کبھی داغ دامن کے دھویا نہ کرنا رفیق آپ کردار کے ہیں دھنی تو امیروں کے گھر کوئی رشتہ نہ کرنا دیکھیں دکھ ساب آپ کی غضر سننے کے بعد جو تاثرات مہینے لیے ہیں یسے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے حقائق یا معاشرے کے صدھار کے لیے اپنی شادی کو وقف کرنا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کیا آپ کی طبیعت پر کبھی عشقیہ شہری رومانٹک شہری طرف نہیں ہو پاتی جی ہے میں نے پہلے اطلاع شاعر میں میں نے اس انداز کی شاعری میں نے کی ہے مگر ویسے ویسے شاعر جب سینئرٹک طرف آتا ہے تو اسے مسائلی شاعری طرف آنا ضروری ہوتا ہے یا تو پختگی پیدا ہوتا ہوتا ہے تو میں زیادہ مطمئن مسائلی شاعری کر کر ہوتا ہوں بہرحال آپ نے جو فیلڈ اختیار کی ہے واقعی شاعر کے انداز ضروری ہے ایک شاعر جیسے کہا جاتا ہے کہ قوم کا میمار ہوتا ہے اس طرف اس کو توجہ دینا ضروری ہے درہان ڈگر صاحب اب آپ نے جو ہائکو والی کتاب کا ذکر کیا اس کی کیا نوئیت ہوگی ہائکو ایک جاپان سنس ہے اس پر میں نے بھی دو سو پچاس ہائکو میں نے کہے ہیں تو میں بہت مطمئن ہوتا ہوں ہائکو کہہ کر ہائکو لکھ کر تو میں نے دو سو پچاس ہائکو مترطیب دیا ہے تو ہائکو دیکھیں میرا ایک ہائکو ہے تو سب سے پہلا ہائکو ہے کہ یہ کون سا موسم ہے رتمے بھی خضاؤں کی ہر یالی پہ شب نم ہے یہ کون سا موسم ہے رتمے بھی خضاؤں کی ہر یالی پہ شب نم ہے اور ایک ہائکو ہے اسی طرح کا جان سے پیارا ہے ہم دیں گے نہیں ہرگز کشمیر ہمارا ہے جان سے پیارا ہے ہم دیں گے نہیں ہرگز کشمیر ہمارا ہے تو اس طرح کے تین شیر والے جو ہے ہائکو ہوتا ہے تو میں نے ایسے کئی ہائکو کہہ اچھا آپ کی دیگر مسروفیات تو مزاقل جی بسے تو مریضوں میں مسروف رہتا ہوں وہ تو ہے ہی اس کے لوادب کے لئے بھی کچھ وقت نکال لیتا ہوں ایک میشہ سے کچھ چتبی دارے جن سے وابستہ ہوں گے آپ ہاں جی ہاں انجمن طرف ہی ہند زلہ یادگیر کا صدر ہوں تو کئی سالوں سے یہ دارہ چل رہا ہے ہمارے یادگیر میں کامیابی دارہ اس کے ذریعے نگرانی میں کئی انجمنیں کئی محفلیں ہوتی ہیں عددی محفلیں ہوتی ہیں کئی مشاعرے ہوتے ہیں کئی لوگوں کو تحنیت پیش کی جاتی ہے تو اس کا میں صدر ہوں اور انجمن پرستاروں اور اردو کا نایر صدر بھی ہوں یادگیر شہر یادگیر زلے میں ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ عددی تنظیمیں کام کرتی ہیں آپ دیکھیں پچھلے سال میرے خیال سے آپ نے ایک کالنڈیا مشاعرہ منقب کیا تھا اپنے ایک واقعی بڑا شاندار مشاعرہ اپنے منقب کیا تھا اس سے آپ کو کیا تجربہ حاصل ہوا ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ مشاعرے میں نہ وہ پہلے جیسی عدد رہا نہ وہ پہلے جیسی تہذیب رہی آج کے مشاعروں کا کچھ دھنگی عدد ہے میرا جہاں تک خیال ہے میں یہ سمجھنا ضروری سمجھوں گا بتانا ضروری سمجھوں گا کہ عدد کے جتنے بچے شورہ ہیں وہ محض کتابوں میں صرف مہنا و مومن روزناوں میں محفظ رہ گئے اب دوسرے ٹائپ کے جو شورہ ہیں جو سٹیج پر آج جو نا گا کر سناتے ہیں لائے میرے رضلیں پڑے جاتے ہیں وہ صرف مشاعرے کے شاعر ہو گئے ہیں تو آج کل کے مشاعرے صرف چند لوگوں شورہ کے حوالے ہو گئے ہیں جو عدد کے جتنے بھی شورہ ہیں وہ بالکل جو ہے آج کتابوں میں شائع ہو رہے ہیں کتابوں میں لکھ رہے ہیں تخلیخات جو نا ان کے آ رہی ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے تخلیخات ان کے پڑھنے کے بعد کہ کئی سنف پر جو ہے نا وہ کئی بہروں پر جو تبازمائی کرتے ہیں اور ہم کو جو ہے نا خوشی ہوتی ہے کہ یہ واقعی اچھے شاعر ہیں کئی سالوں سے مشخصوں جار رکھے ہیں مگر کئی مشاعروں میں دیکھتا ہوں تو وہ ایک ہی شاعر ہر مشاعر میں وہی کلام سناتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھیں رکھ صاحب عموماً ہم لوگ کہتے تھے کتابوں میں آج بھی درد ہے کہ مشاعرے ہماری تحزید کا ورثہ ہیں یعنی ہماری تحزید کو پیش کرتے ہیں لیکن وہ بات ان دنوں نہیں رہی اب آج اگر ہم لوگ مشاعرے منقض کرتے ہیں جس نظرے کے تحت کیا وہ نظریہ ہمارا صحیح ہے کیا وردو کے ان مشاعروں کے انعقاد سے وردو کے فروغ میں کچھ مدد مل سکتی ہے جی بلکل بلکل مشاعرے ہونا چاہیے میرا جہاں تک سمجھ ہے مشاعرے ہونا چاہیے مشاعرے ہم لوگ کنڈکٹ کرنا چاہیے مگر جس طرح کا ہم لوگ عدب میں کام کرنا ہے اس طرح کام نہیں ہو رہا ہے عدب میں جو جتنی ہماری محنتیں لگ رہی ہیں مشاعروں کے لئے لگ رہی ہیں اس کے علاوہ مشاعروں میں بنیادی کام اگر ہو گیا عدب میں تو وہ ایک واقع ہمارے آنے والے نئے خلمکاروں کے لئے ایک زامین بن سکتی ہیں تو کچھ بنیادی کام ہونا ہمارے لئے بہت ضروری کام ہے میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں جیسے آپ نے تمام اصناف میں تباز میں تو کی ہے لیکن آپ زیادہ تر غزل کی طرف تدیت آپ کے مائل ہے اور نظم کی طرف مائل ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک شاعر کو اس کے پیرائے اظہار کا میار کیا ہونا چاہیے اور اس کا وہ کئی دوسرا انتخاب کرے کہ وہ اسی پیرائے میں اسی حییت میں اور اسی فارم میں اپنے خیالات کا اظہار صحیح طریقے سے کر سکتا ہے کیا آپ پسٹال سے کچھ کہنا رہے ہیں ایک شاعر کو ضروری ہے کہ شاعری لہے اور آنگ میں کرے ورنہ نصر اور نظم میں کچھ فرق نہیں رہے گا تو ایک نئے خلمکار کے لئے میں اتنا کہوں گا کہ وہ آنگ میں لہے میں بہر میں شاعری کرے اور کئی مہناموں کا کئی روزناموں کا عدوی ایڈیشنز کا مطالعہ کرے مطالعہ سے ہی شاعر پختہ بندہ ہے اور کسی جگہ اگر کئی تنخد ہوتی ہے تو وہ ملال نہ کرے اور اسی طرح مطالعہ سے آگے بڑھتے جائے اور عدب کا کام کرتے جائے اچھے دیکھئے پرسنحال ہی میں ہمارے دوست بانپے میں مقیم ہیں ان سے فون پر گفتگو ہو رہی میں ایک واشا سنا رہا ہوں آپ کو تو انہوں نے کہا کہ جامعی صاحب اب میں فراغت سے ہوں مجھے کوئی ایسی خاص جمعیداری نہیں بس یہ کرتا ہوں کہ جن شورا کے نمبر مجھے دستیاب ہے میں ان پر بات کر لیتا ہوں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آج جن شورا سے وہ ربط پیدا کر رہے ہیں ان کی عمریں پچاس سے تجاوز کر گئی ہیں کوئی ایک آدھ جو ہے ان کو اس سے کم کا ملتا ہے تو مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ اس پس منظر میں ہم اردو شاعری کے مستقل کی کیا امید کر سکتے ہیں جبکہ لکھنے والے آپ پاس ہمارے پاس نوجوان جو بھی ہیں وہ جس کنرہ صاحب کے بعد اردو شاعری یوں سمجھئے کہ بہتہ وہ بڑی ہو جائے گی یا تو ختم ہو جائے گی اور آنے والی نسل ہمارے پاس دو چار رہ گئے تو اس کا کیا حال ہوگا لیکن آج کا دور تو آپ تو میں یہ بتاؤں گا کہ انٹرنیٹ کا دور ہے موبائل فون کا دور ہے تو آج سب ہی لوگ جو نا فیس بک پر مصرف ہو چکے ہیں تو کہاں کوئی آپ کتابیں پڑھنے والا ہے تو ہم کو یہ ضروری ہے نئے لوگوں کے لئے نئے خلمکاروں کے لئے تو عدب کی طرف اپنا راغب ہو جائیں عدب کی طرف متعلیہ کریں عدب میں کچھ مخام پیدا کریں عدب میں محنت کریں لگن سے آگے بڑھیں اور کچھ جذبے سے کچھ کام کریں تو یہ کچھ مخام حاصل ہوگا نئے شورہ کے لئے اور ضروری ہے کہ شاعری ہمارا دامن ہے تو ہم اس دامن کو پکڑے رہیں اور اس کو جہنہ پختہ بنائیں دیکھئے اگر ہم لوگوں کو اپنی شناخت بنانی ہو یا اپنا کوئی مقام بنانا تو آج کے دور میں اشاعت ضروری ہے بغیر اشاعت کے اپنی پہچان بنانا بڑی حد تک مشکل نظر آتا ہے تو اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے شاعر کے تخلیخات شاعر ہونا بہت ضروری ہے اب میری مثال لیجئے میں ایک یادگیر شہر کا ادنا سا شاعر تو شاعری نے مجھے کہاں سے کہاں لے گیا تو ورنہ مجھے رسکیخ نام سے کون جانتے تھے تو یہ شاعری کا پلیٹ فارم ہی ایسا تھا کہ جو مجھے شاعری میں جو ہے بلندی پر لکھے گیا تو غزلیں کہنا اور شاعر ہونا یہ ایک شاعر کے لئے اور اس کی شاعری کی بلندی کے لئے ایک پہچان ہے تو شاعر کو ضروری ہے کہ وہ کئی مہنوں میں روز نوموں میں سے ماہی میں اپنا کلام شائع کر رہے اچھا یہ تو بات اشاعت کی ہو گئی اب میں ایک اہم سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں ہمارے داگر صاحب کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں شاعر تو خدیم اور جدید تو ان دونوں راستوں میں آپ کس کو اختیار کرنا پسند کریں گے خدامت یا جدد جدید شاعر کو میں پسند کرنا چاہوں گا اس کی وجہ کیا ہے شاعر کہنے میں ایک نیاپن ہونا چاہیے جی بلکل آدمی کو جدید خدیم شاعری میں شاعری کو بھی میں پسند کرتا ہوں نہیں اگر میں یہ کہہ دوں کہ خیال کو صرف نئے لفظیات دینا جدت نہیں ہوا کرتی جبکہ خیال بلکل انوکھا ہو نیا ہو تو ہم اس کو جدت کہہ پائیں گے ہم پرانے وہی خیال کو نئے لفظیات میں ڈھال دینا یہ کوئی جدت تو نہیں ہے جی نہیں شاعر کو آج کے دور سے جو حاصل کرنا ہے تو اس کو ایک نئے انداز میں پیش کرے تو نئے شاعری کہلائے گی ورنہ جو ریپیٹیشنز اگر ہوگا تو وہی بات جو پرانے شورا افتا شورا کیے ہیں وہی شعر میں اگر ہم دور آئیں گے تو یہ ہوگا کہ بھئی یہ خدیم شاعری ہے وہ دو شاعری میں کوئی اضافہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کچھ ایک نئے پنسر پیش کرے کوئی شعر کو پیش کرے تو تو ایک اور غزل میں آپ سے سننا پسند کروں گا غزل کا مطلب ملائے سے فرمائیے کہ زندگی جب شب نمی ہو جائے گی مشکلوں سے دوستی ہو جائے گی زندگی جب شب نمی ہو جائے گی مشکلوں سے دوستی ہو جائے گی یہ شعر دیکھئے رہنا پائیں گے پرندے بھی یہاں جب ہوا بھی سازشی ہو جائے گی سبز پیڑوں کو اگر کاتا گیا حکمرانی دھوپ کی ہو جائے گی سبز پیڑوں کو اگر کاتا گیا حکمرانی دھوپ کی ہو جائے گی دو خدم ہی ساتھ دوگے تم اگر تم سے میری آگہی ہو جائے گی یوں بھی ملنا بارہا اچھا نہیں یوں بھی ملنا بارہا اچھا نہیں کیونکہ چاہت میں کمی ہو جائے گی یوں بھی ملنا بارہا اچھا نہیں کیونکہ چاہت میں کمی ہو جائے گی آپ کی الفت کا براہل بڑی اچھی غزل آپ نے سنائی کوئی نظم آپ کو یاد ہے بلکل ایک نظم یاد ہے اس کا عنوان ہے اتوار نہیں آتا دیکھیں نظم کس طرح کیا میں بہت خوشی ہوتی ہے مجھے نظم سناتے ہیں آرام سا کیا رشتہ پوچھیں گے بھلا کس سے جو غم کی دکانیں ہیں وہ روز ہی کھلتی ہیں ان غم کی دکانوں کو تاتیل نہیں ملتی اتوار نہیں آتا بہت خوب ایک اور آج ہو جائے ایک پیار کا پودا تو ہم نے بھی لگایا ہے جب چھاؤں گھنی ہوگی تم آکے کھڑے رہی ہے ایک پیار کا پودا تو ہم نے بھی لگایا ہے جب چھاؤں گھنی ہوگی تم آکے کھڑے رہی ہے دیکھیں اس میں لہ آہنگ بہت پیسہ ہے اور پھر مانے آفری مانے آفری ہیں ایک مکمل خیال ہے جلکل صحیح میں باقی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نوجوان شورہ جو ابھی اشاری کے میدان میں خدم رکھے ہیں نومشک ہیں ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہی کہوں گا کہ میرا ایک شیر تھا دھونڈے سے بھی ملنا سکیں گے غزلوں اور افسانے والے ایک دور ایسا آئے گا آنے والا دور کہ ہم دھونے دور بھی نہیں ملیں گے شورہ حضرات افسانے والے تو میرا ان سے یہی پیغام ہے سبھی نئے شورہ سے نئے خلمکاروں سے کہ وہ عدب کی طرف راقب ہوں خدم آکے بڑھائیں شما روشن کریں کہ اب خدیم شورہ کے بعد جیدی شورہ کا دور شروع ہوگا تو ہم شما کو روشن کریں گے آنے والے مستقبل میں نام روشن کریں گے تو کوئی غالب بنے گا کوئی اقبال بنے گا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے شہر میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کچھ نام روشن پیدا کریں گے میں بس انہی لوگوں کو یہی پیدا کرتا ہوں کہ شاعری میں ذوق رکھیں اور اس طرف ذوق بچائیں تو غلط ڈاکٹر صاحب آپ ہماری بزارش پر یہاں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ بہت مزارہ آپ نے اپنے سارت کا اظہار کیا بہت بہت شکریہ میں آپ کا شکریہ آجا گیا شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 ہے جب کوئی ذکر خزا دے کے درا دیتا ہے جب کوئی ذکر خزا دے کے درا خزا دے کے درا دیتا ہے تو مجھے روزی جنے کی دعا دیتا ہے موسیقی جسے امید کرم کی لیے خود نہ دیا موسیقی